ویب ٹیلیویئن کے کسی بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے دیکھیں یہ جو کسٹوڈیل ٹورچر ہے اٹھا کے لوگوں کو لے کے جانا انہیں برہنہ کرنا تشدد کرنا یہ تو ناقابلے آپ سمجھئے کہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر کوئی آنکھیں بند کر ہی نہیں سکتا یہ بالکل ہی آپ پاکستان کو تو پھر آپ یہ تو پاکستان کی ریاست کی دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کی ہم شرید مضمت کرتے ہیں اور پھر جس طرح سے عدالتی احکامات کی پروائی نہیں کی جاری پرویز علی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی زمانت ہوئی ہوئی ہے اور ان کے گھر کے اوپر آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کے گھر کے دروازے ٹوڑے گئے حسان نیازی علی امین گنڈا پور اور یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کی عدالتوں نے زمانتیں لے لیں اور اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جارہا پاکستان میں عدالتی نظام کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جارہا ہے اور یہ سلسلہ عمومی مقدمات سے شروع ہو کے اب ہائی پروفائل کیسز تک حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک پہنچ رہا ہے آج چیف جسٹس پاکستان نے جو ایک ابزرویشن دی ہے وہ بڑی سائب ابزرویشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کی احکامات کے پابند ہیں آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت اور اسی طرح سے تمام جو عدالتیں ہیں ان کے احکامات جو ہیں اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کا جنیشل ادارہ ختم ہو گیا آج پرویز علی صاحب کے کیس میں لہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں صرف فیصلہ کر دینا کافی نہیں ہے فیصلہ اگر عمل درامت ہی اس کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کا ادارہ بحیثیت ادارہ آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اس لئے تمام جج سہبان جو فیصلہ دیں اس کے اوپر انہیں عمل درامت کرانا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل مریم نواز نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو مظاہر نکوی صاحب کو جسٹس اجاز و لیسن صاحب کو ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا اور ابھی آپ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کیا کر رہی ہے وہ ان تین جج سہبان کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ججز ابھی الیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں ان ججز کو خصوصی طور کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یعنی سپریم کورٹ کے سولہ میں سے آٹھ ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر اب مسئلہ کیا ہے مریم نواز جو ہیں وہ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں نون لیگ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں خصوصاً چیف جسٹس کو اور دو ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایشو ہے یہ تمام کیمپین صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس اجاز علیہ السن اور جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ جو نیاب کی امینڈمنٹس کی کیسی سن رہا ہے وہ بینچ ڈیزول ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے وہ گیارہ سو ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ این ارو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ہے بیس سو تئیس کا این ارو ہے اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا اور آپ دیکھتے ہیں مخصوص آڈیوز آ رہی ہیں وہ ایک ہی میڈیا گروپ کے لوگوں کے ساتھ بن کے وہ آڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پھیلائے جاتا ہے اور مریم نواز آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں سو اس لیے ہمیں ویڈیوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ججز کی ویڈیوز بھی وہ مریم نواز لا سکتی ہیں کیونکہ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ توتہ ہے جس میں مریم نواز کی نواز شریف کی حسن نواز کی حسین نواز کی انشباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھسی ہوئی ہے اگر سپریم کورٹ نے نیب کی امنمنٹس کو کالدن قرار دے دیا اور وہ سارے مقدمے بحال ہو گئے جن کے ذریعے گیارہ سو عرب روپیہ ریاست پاکستان کا ان تین خاندانوں میں بانٹ دیا گیا اس کے نتیجے میں جو رجیم چینج کا پورے آپریشن میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے یہ حکومت میں آئے اسی لیے مین فوکس کیا جا رہا ہے ان جج سہبان کو میں ان جج سہبان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس وقت عوام دیکھ رہی ہے اور پورا پاکستان اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہے پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے یہ جو پاکستان بار کانسل میں کچھ وقلہ جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار اسوسییشنز نے سپریم کورٹ بار اسوسییشنز نے اس کو مسترد کیا ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشنز نے اس کو مسرد کیا ہے لاہور بار نے اس کو مسرد کیا ہے چھانوے بار اسوسییشنز جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے حق میں ریزولوشنز کر چکی ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے جو ٹاپ لائیرز تھے جنہوں نے پچاس لائیرز جو کٹھے ہوئے لاہور میں انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی وہاں پہ علامیہ جاری ہوا انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اس معاملے کہ اوپر کھڑا ہونے کا عیادہ کیا ہے لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کو اور ججز کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا پاکستان اس وقت ان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں یہ معاملہ جس طرح کیت لارڈ ہیوز نے کہا تھا امریکہ کے چیف جسٹس نے کہ جب امریکہ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے گی تو اس کو امپلیمنٹ کرانا پاکستان امریکہ کے لوگوں کا کام ہے اس طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی آپ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ دیں امپلیمنٹ کرانا پاکستان کے لوگوں کا کام ہے اگر پاکستان کے لوگ اپنے آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر سپریم کورٹ کے orders کی implement نہیں کرا سکتے تو پھر ہمیں قوم کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں پھر تو ہم ایک پھر تو جیسے سودان میں افغانستان میں ان ملکوں میں پاکستان میں کیا فرق ہے ہمارا آئین ہے جو پچاس سال سے ایک consensus document ہے جس کے اوپر پورا پاکستانہ کٹھا ہے اگر آپ نے وہ consensus ہی ختم کر دینا ہے اگر آپ نے وہ اتفاق رائے ختم کر دینا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوئی آئین اور قانون کو پاسداری کو سپریم کورٹ کو بند کر دینا ہے تو پھر تو ہم ایک حجوم ہیں اور حجوم کا کوئی جو ہے وہ حقوق نہیں ہے جو 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 پھر تو آپ ایک جنگل ہیں جنگل میں تو جو مرضی جو مرضی کر لیں پھر تو آئین کانون ختم ہو گیا لہٰذا یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو بچانا ہے یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا فرض ہے اور جس طرح کال عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آئین نہیں رہتا اور سپریم کورٹ کے حقامات کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی گلیاں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ اگر سڑک اور گلی کے اوپر پاکستان کے لوگ نہیں نکل سکتے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اگر سپریم کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں پھر ہمارا حقی نہیں ہے کہ ہم کسی حقوق کے لیے اپنی بات کریں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم نے ایک سال سے اس تحریک کو ہر طریقے سے لیڈ کیا ہے اور ہم اس تحریک کو آگے بھی لیڈ جو ہے وہ کریں گے مریم نواز کی جو اور آج بھی جو ان کی جو تمام کوششیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ سے فلانا جج جو ہے وہ بینک سے ہٹ جائے تو سپریم کورٹ تو آدھی سپریم کورٹ کے اوپر پھر ریفرنسز ہیں تو سپریم کورٹ کے وہ سارے جج جن کے اوپر ریفرنسز ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ تو بند ہو جائے گی اور یہی آپ چاہتے ہیں لہٰذا سپریم کورٹ نے آج بالکل درست فیصلہ کیا ہے جو بینچ بنانا اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا وہ اپنے مطابق چلیں اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے مرضی کے بینچ بنوانے کا شوق پرانا ہے یہ رفیق تارڑ کے زمانے سے بینچ بنوانا اور پھر ملک قیوم کے زمانے سے بینچ بنوانا اس حکومت کے میں شامل جو شباز شریف ہیں اور کمپنی ہے ان کا پرانا یہ رواج ہے کہ وہ بینچ بنواتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہو گیا میں دیکھ رہا تھا کہ شوقت صدیقی صاحب کی کل انٹریویو چلا تھا میرا ذاتی طور پر شوقت صدیقی صاحب کیلئے اعترام ہے اس لیے میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا لیکن issue یہ ہے کہ شوقت صدیقی صاحب تو جو پینامہ کی بات کر رہے تھے پینامہ کی evidence جو ہے وہ تو آپ کے سامنے لندن میں کھڑی ہے اتنی بڑی بڑی جو evenfield apartments کی buildingیں ہیں وہی پینامہ ہے نا اور کیا پینامہ ہے نواز شریف اسی میں ہی ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے پینامہ میں تو جو آج کل ہو رہا ہے اور وہ جو ججز کے ساتھ اور fixation میں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے investigation کے اوپر وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے تھے بارال لیکن ایک مافیا جو ہے اس سے اس وقت میرا خیال ہے judiciary ایک بقاعدہ مافیا سے ان کا مقابلہ ہے یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ drug lords ہوتے تھے باہر کیوبا میں لیٹن امریکہ کے ملکوں میں وہ تو سپریم کورٹ کو عدالتوں کو انہوں نے بوم بھی مار دیئے تھے یہ بھی بوم بھی مارنا چاہتے ہیں ویسے تو سپریم کورٹ کو صرف تکلف کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے کبھی کوئی لائر لیڈر لے آتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں ان کی کوئی حکومت کے جو پی رول کے اوپر وکلا ہے ان کی کوئی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ان کی جو ہے وہ سننی چاہیے کل مریب نواز نے ایک اور الزام یہ بھی لگایا انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ فائلوں پر دسخط کروانے کے پیسے لے رہی تھی اب جو بھی آدمی پاکستان میں یا جو بھی طریقہ انصاف کا ہے اس کو معلوم ہے کہ جو خان صاحب کی اہلیاں ہیں ان کو کبھی کس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ کبھی 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 سوائے پناہ گاہوں کے دوروں کے لیے یا جو غریب تنین لوگ جن کے اوپر اتنا ایکسیس نہیں ہوتا یا دھیان نہیں جاتا سوائے وہاں جانے کے کبھی انہوں نے کوئی سیاسی ایکٹیوٹی میں حصائی نہیں لیا کبھی انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے اور ان کے اوپر مریب نواز مسلسل الزامات آئیت کر رہی ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے بشرا بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نوٹس مریب نواز کو بھیجا جا رہا ہے جس میں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ہم کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں فوجداری مقدمہ جو ہے وہ ہم دائر کر رہے ہیں پاکستان پینل کورٹ کے تحت کیونکہ یہاں پہ جو ہرجانے وغیرہ ہے وہ تو آئی نہیں رہا لہٰذا ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ نوٹس جو ہے وہ مریب نواز کو آج بھیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی کل بھی ایک جالی خبر چلائی گئی کہا گیا کہ جو عمران خان کے دورے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ بڑے زیادہ پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو گئے ہیں یہ اس کے اوپر میں آتا ہوں مجھے وہ ڈاکومنٹ دے دی جائے گا جو خان صاحب کے دوروں کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی میں اس کے اوپر بھی میں نے آنا ہے کیونکہ تاکہ اس کی بھی ہمیں بتا دیں کیونکہ عمران خان کے دوروں کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم خرچ ہوا اور وہ بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کیا خرچ ہوا تاکہ آپ کمپیرزن کر سکیں ان دا مین ٹائم وہ ڈاکومنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان دا مین ٹائم آج یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ عوام کی توہین نہیں ہوتی باقی ہر شخص کی توہین ہو جاتی ہے اور سپیشلی ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں وہ توہین کے اوپر بہت ہی سنسٹیو ہیں اور بڑی ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ان کی توہین کیسے کی جائے دیکھیں عزت زبردستی نہیں کرائی جا سکتی ڈنڈے کے اوپر عزت نہیں کرائی جا سکتی عزت کرانے کے لیے آپ کو اپنا کنڈکٹ بہتر کرنا پڑتا ہے اپنا اپنے کام بہتر کرنے پڑتے ہیں موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جب سے اس عوضے کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے عوضے کا وقار کم کیا ہے اپنے ادارے کو انہوں نے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے اور جو ان کی ایک افیلیشنز ہیں جس کے اوپر وہ بار بار پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ان کی افیلیشنز ہیں اس میں بھی انہوں نے ان کی بھی عزت میں اضافہ نہیں کیا اوورسیز پاکستانیز اگر آج ووٹ کے حق سے محروم ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جس کا نام جو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ہے ایک کروڑ جو اوورسیز پاکستانی ہے آج ووٹ کے حق سے محروم ہے چیف الیکشن کمیشنر کے رویہ کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر شفاف الیکشنز کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذات ہے اور اب جو انہی کے محکمے کے لوگوں کے ذریعے جو چیزیں اب باہر آئی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں اور آج ہم میں تھوڑا سرہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کی ذات کے اوپر چیزیں ہیں وہ کیا آئی ہیں اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ چاہے وہ نگران حکومتوں کے قیام کی بات ہو چاہے وہ آپ کی جو الیکشنز کے اندر جو مشین کے ذریعے ووٹنگ کی بات ہو چاہے اوور سیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا معاملہ ہو چاہے فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس آیا اس کے اوپر ایڈیوڈگیشن ہو گئی وہ عدالتوں سے اڑ بھی گیا پیپلز پارٹی اور نون کے کیس کی فنڈنگ کیس کدھر ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے آپ جاتے ہیں وہاں پہ کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا وہاں نون لیگ اور پھر بس پارٹی کے فنڈنگ کیس لوگوں کو یاد بھی نہیں رہ گئے کہ وہ کدھر چلے گئے یہ تو تماشا لگا ہوا ہے کہ صرف تحریکہ انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیس چلانے ہیں ہمارے اسطیفوں کے اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کنڈکٹ ان کا کیا سینٹ الیکشن کے درمے اندر ضمیر فروشی کی حصلہ افضائی کا معاملہ ہو ریجیم چینج آپریشن کے دران سند اسمبلی میں سند ہاؤس میں جو منڈیاں لگیں اس پہ خاموشی کا معاملہ ہو الیکشن کمیشنر نے ابتہہ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی اور میں حران ہو جاتا ہوں ستر بہتر ان کی عمر ہے کتنا عرصہ بندے نے زندہ رہ جانا ہوتا ہے کوئی اپنی لیگیسی کا دھیان کرتا ہے کوئی بندہ جب سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گا اپنی اولاد کے لیے کوئی اپنے خاندان کے لیے کوئی چیز تو فخر کی چھوڑ کے بندہ جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ابھی تک انہی کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں پہلی بات یہ آرٹیکل دو سو اکیس کے تحت جو الیکشن میں الیکشن کمیشن میں جو تائناتیا ہے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا یعنی پانچ ممبران میں یہ تقرریاں کرنی تھی وہ چیف الیکشن کمیشنر نے خود اپنے پاس لے لیا پریزیڈنٹ اور پاکستان سے بھی اس کی جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس کی نہیں بنائی جو رولز انڈ ریگولیشن سے ان کو فالو نہیں کیا گیا اکاؤنٹس گروپ کے ریٹائر افسر ہے منظور اختر ملک صاحب وہ ریلوے سیکٹری تھے جب یہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے ان کو اڈیشنل سیکٹری ایڈمن تائنات کیا گیا اور کوئی اشتہار بھی سیکٹری ایڈمن میں نہیں دیا گیا خالد صدیقی نام کے ایک شخص کو گریڈ بیس میں اے ڈی ایچ آر تائنات کیا گیا اور اس کی تصدر کے لیے بھی جو ہے کوئی اشتہار اور اس کی تقرری کانٹریکٹ پہ کر دی گئی کوئی اس کا وہ بھی صرف یہ ہے کہ اس کی قرابت داری ہے ان کی دوستی ہے چیف الیکشن کمیشنر سے وہ صاحب بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں اچھا اب یہ جو منظور اختر ملک صاحب ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور ریلوے سے اسسٹنٹ ریٹائر ہوئے ہیں ملک محبوب علی ان کو ڈیپٹی ڈیریکٹر بجٹ میں اٹھارمیں گریڈ میں تائنات کر دیا گیا اٹھارمیں گریڈ کی نوکری دے دی ہے یہی کوئی پولیٹیشن کسی نے دی ہوتی اب تک وہ نیاب کے چکر لگا رہا ہوتا اور ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہو گیا ہوتا خورم شہزاد نامی ایک شخص جو ہے وہ بھی یہاں پہ لیگل کنسلٹنٹ تھا جب وہ ریلوے میں تھے ان کو بیس میں گریڈ میں اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل لاؤ تائنات کر دیا گیا اور اب خورم شہزاد کا پہلے ایڈ دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوتا پھر خورم شہزاد سے لے کے ایک بقاعدہ اس کو ایک فوٹوکاپی بنا کے کہ خورم شہزاد نہیں لگنا ہے وہ اشتہار جو ہے وہ چھاپا گیا اسی طرح سے ڈی جی لاؤ کی کانٹیکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے ڈی جی پلٹیکل فائننس بھی ایک ریٹائیڈ افسر ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لگا دیا گیا ڈی جی ڈیویلپمنٹ کو بھی بغیر کسی استحار کے کانٹیکٹ پہ کمیشن میں جو ہے وہ بھرتی جو ہے وہ کیا گیا پھر ایک پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا ہے جو اس وقت لاکھوں روپیہ تنخواہیں جو ہے وہ لے رہا ہے اور اس کے لئے بھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں بنایا گیا اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکیٹری ایڈمنٹ جو بنیادی طور پر ایج جی پی آر کا تھا اور اس کو جو ہے وہ ڈیپورٹیشن پر الیکشن کمیشن میں تائنات جو ہے وہ لے آئے تاکہ ان کے جو ہے وہ بڑا اس کو عدد دیا جا سکے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں گریڈ سترہ کے الیکشن آفیسرز کی برتیاں ہوئیں ٹینسرزز سے پچھتر مدواروں کے اٹرویو کیے گئے سیلیکشن کے دوران خود چیف الیکشن کمیشنل نے کہا جی میں نے پینل میں بیٹھنا ہے وہ پینل میں بیٹھ گئے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے کر لیے اور سرگودہ سے بھی انہوں نے جہاں سے وہ ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر برتی ہو گئے اپنے جو بردرن لوہ ہیں ان کے بیٹے کو بھی ملازمت جو ہے وہ یہاں پر دلوا دی وہ اس وقت سیڈی اے میں چھوٹے گریڈ کے اوپر تھا اس کو چیف الیکشن کمیشن میں لے آئے اس کو بڑے عوضے کے اوپر دلوا دی ایک خاتون آفیسر ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ کام کر چکی تھی ان کو انیسویں گریڈ میں وہ ان کو ڈائیکٹر پبلک ریلیشنز لگا دیا گیا ہے اب گریڈ بیس کا ایڈیشنل ڈائیکٹر جنرل پبلک ریلیشن کا آفیس بھی ان کو چھوٹ دیا گیا ہے گریڈ سترہ کے تین افسران کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے سپر سیٹ کر دیا کے لیے وہ ان کے ہمیں شکلے پسند نہیں ہیں اس کے ساتھ محمد صدیق نام کے ایک افسر کو الیکشن کمیشنر پاکستان سے اٹھا کر اول پنڈی میں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر تائینات کیا گیا اور پھر اسے فوراں اٹھا کے بھکر پیج دیا اور پھر خیبر پختونخواہ کے ذلہ کوستان میں پچھا دیا اور وہاں کوستان میں تقریری کی آرڈرز ملے اس کو دل کا دورہ پڑا وہ بچارہ وہیں پہ اس کی ڈیٹھ ہو گئے اس طرح سے الیکشن کمیشنر پاکستان چل رہا ہے فقیر محمد جو تھے جو ڈسٹرک الیکشن کمیشنر لکی مرورت تھے اسے بلوچستان کے ذلہ وشوک میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا اس کے ساتھ ان زباتی کاروائیوں کے اوپر بھی جو ہے جو لوگوں کی وہاں بے ہیں حالات وہ بڑے زیادہ برے ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں بے الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی تکی نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے چھے کروڑ روپے کی لاغت سے ایک نیا الیکشن کمیشن صاحب نے اپنا دفتر بنوانے ایک طرف ہمارے پاس کہتے ہیں زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں پہلے انہوں نے دس کروڑ روپے کا اشتہار دے دیا اپنے گھر بنوانے کے لیے اور پھر چھے کروڑ روپے کا اپنا دفتر بنوا دیا الیکشن کمیشن میں ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں کچھ کرنے کو نہیں ہیں دوسری طرف آپ ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جیسے باپ کا مال اور کوئی پرابلم نہیں ہیں کسی کو پھر زلہ سرگودہ میں انہوں نے چار کنال زمین خریدی بتیس کروڑ روپے کی اور کہا گیا کہ جناب یہ وہاں پہ جو ہم الیکشن کمیشن آفیس جو ہے وہ بنا رہے ہیں بتیس کروڑ کی تو خالی زمین ہے اس کے اوپر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سرگودہ میں اتنا بڑا آفیس جو ہے الیکشن کمیشن کا اس کی تو کوئی سمجھی نہیں آتی کہ کیا تک ہے اسی طرح سے جو ریزلٹ مینجمنٹ کے لیے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے جو سوفوئر کی تیاری کی غرض سے جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور وہ پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے اور اب بارہ کروڑ روپیہ اس فرم کو لیدہ دے ریا گیا ہے اچھا اب یہ اس سے پہلے بھی ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس ظاہر کیا ہوا ہے اجاز چودی صاحب نے لیکن سپریم کورٹ کے سپریم جیوڈیشل کانسل میں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب یہ نیا ریفرنس کل تحریکہ انصاف چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل کو بھیج رہی ہے اور جس میں ہم جیوڈیشل صاحب سے یہ استعداء کرنا چاہتے ہیں کہ سر دیکھئے اس طرح سے اس وقت جو آپ کے حکامات کو اگر ڈیفیٹ ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن کمیشنر کے وجہ سے ہو رہی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ایک پلٹیکل پارٹی کا کرونی بن کے وہ جو ہے وہ پلے اراؤنڈ کرے اور پورے پاکستان کو جو ہے وہ آپ نے ایک بنا دیا ہے کہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کوئی ہم کوئی دہشتگردوں کے رحم و کرم کے اوپر کہلے گئے ہوئے ہیں جہاں پر ایڈمنسٹریٹیو دہشتگردی ہو رہی ہے جہاں پر لوگوں کو اس طرح سے اٹھا اٹھا کے لگایا جا رہا ہے پلٹیکل رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن حکومت کی اس سازش میں کہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے مکمل طور کے اوپر شامل ہے لہٰذا یہ چیف الیکشن کمیشنر کانٹینیو نہیں کر سکتے اور اس لیے ان کو ان کے عوضے سے برطرف کیا جائے اور یہ انشاءاللہ اور کیس اور اس کو جلدی چلانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا ریفرنس بھی جو ہے یہاں پر پڑھا ہوا ہے اس ریفرنس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر ایک سادگی کی اور جو معاملات ہیں جو باقی معاملات تھے ان کی ایک ایسی روایت قائم کی جو ان کے بعد نہ پہلے کبھی کسی نے کی نہیں الحمدللہ ایک شفاف حکومت دی آج آپ دیکھئے کہ ان کو کیوں بلسمی لاؤز کے سہارہ لینا پڑھ رہا ہے آج عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک سو اکیس کیسز ہیں ان میں ایک کیس نہیں ہے ماضیاتی بدنوانی کا یہ باکستان میں تحریک انصاف اور عمران خان ایک اس کے اوپر فخر کر سکتے ہیں پوری کابینہ کے اوپر ایک روپے کا کیس نہیں ہے مالیاتی بدنوانی کا تمام لوگوں کے اوپر کیا کیسز ہیں انٹی ٹیرزم کے کسی انٹی ٹیرزم کے بلسمی کے کیس کر دو انٹی ٹیرزم کے کیس کر دو اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فخر ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کے اوپر اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کیا پچھتر سال میں اس سے کلین گورنمنٹ پاکستان میں نہ کبھی آئی اور اب بھی اس کے بعد بھی یہ جو حالات ہیں اس میں کوئی اس کا تصور نہیں ملتا عمران خان کے دورے سے پہلے نواز شریف صاحب چار ارب اکتیس کروڑ روپیا آسر زرداری تین ارب سولہ کروڑ روپیا شباز شریف آٹھ ارب بہتر کروڑ روپیا شاید کا کان عباسی پینتیس کروڑ یوسف رضا گلانی چود بیس کروڑ راجہ پرویز اشرف تین کروڑ ممنون حسین تین کروڑ سترہ ارب تیرہ کروڑ کے انہوں نے جو ہے وہ صرف دورے کیے تھے آسر زرداری کے دورے کے اوپر ایک ارب بیتالیس کروڑ نواز شریف کے اوپر ایک ارب ترہاسی کروڑ شاید کا کان کے اوپر پچیس کروڑ روپیا جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ آیا تھا یہ ابھی ہم آپ کو یہ فگر ساری جو ہے وہ میں جاری کر دوں گا عمران خان کے عمران خان کے جو دورے ہیں ان کی اب یہ میں نے آپ کو ان کے دوروں کی تفصیل بنائی بتائی ہے جو کوئی بھی ارب روپے سے کم کا نہیں عمران خان کے امریکہ کے دورے کے اوپر ایک کروڑ ستتر ہزار روپے خرچ آیا افغانستان کے دورے کے اوپر چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے خرچ آیا سوٹزلینڈ کے دوروں کے اوپر جو دو تھے ایک کروڑ دو لاکھ روپے خرچ ہوئے اور چین کے دورے کے اوپر نو لاکھ روپے خرچ ہوئے ٹوٹل عمران خان کے دوروں کے اوپر سترہ کروڑ روپے خرچ ہوئے اور نواز شریف کے دوروں کے دورے کے اوپر چار ارب اکتیس کروڑ روپیا آصف زرداری کے اوپر تین ارب سولہ کروڑ روپے اور شہباز شریف کے اوپر آٹھ ارب بہتر کروڑ روپے خرچ ہوئے جسٹ اکمپیریزن میں آپ کو دے رہا ہوں عمران خان کے مجموعی دوروں کے اوپر سترہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے خرچ ہوئے اور نواز شریف کے دورے کے اوپر چار ارب اکتیس کروڑ آصف زرداری کے دورے کے اوپر تین ارب سولہ کروڑ شہباز شریف کے دوروں کے اوپر آٹھ ارب بہتر کروڑ روپے خرچ ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ دو ارب روپے آن شہباز شریف صاحب ابھی ایک سال میں دوبارہ خرچ کر چکے ہیں اور بلاول بٹو زرداری کے دوروں کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے حکومت قومی اسمبلی میں ملتب اس سے بڑا کوئی مزاق ہوگا کہ بلاول بٹو صاحب جو ہیں وہ اراؤنڈ دا ورڈ ان ایٹی ڈیز کے اوپر جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے ایسے ایسے ملک بھی دیکھ لیے ہیں جن کے سپیلنگ بھی ان کو نہیں آتے ہوں گے اور جب دیکھیں وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ روانہ ہوئے میں کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں جا رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں تو بتا بھی نہیں انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ ان کے دوروں کے کوئی ہمیں تو نہیں بتا کہ کوئی آؤٹکم کیا نکلا ہو افغانستان سے ہمارے تعلقات تباہ ہو گئے ہیں سعودی عربیا یو اے ہی جو ہے ان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں چائنا سے آپ کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں ایک طرف سفارتی تنہائی ہے دوسری طرف بجٹ جو ہے وہ ان کا اتنا بڑھ گئے ہیں بہرحال انشاءاللہ یہ پوائنٹ سے جن کے اوپر آج میں آپ سے باتشید کرنا چاہتا جی 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 موسیقی موسیقی پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے نون لیگ کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ مذاکرات کو نقصان پہنچا رہی ہے جو مریم نواز کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ خواجہ آصف ہے احسن اقبال ہیں جاویل لطیب وغیرہ ہیں یہ نقصان پہنچانے کے لیے اسحاق دار کو سعد رفیق کو آزم نظیر تارڈ کو احمقانہ بیانات دے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے نہ بڑھے جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ کدھر جاتی ہے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں مذاکرات آج کا آخری دن ہے اس کے بعد نہیں ہو ہم تو تعین وقت کا نہیں کر سکتے لیکن آئین نے تعین کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ انتخابات کو آگے چودہ مئی سے آگے پنجاب کے الیکشنز نہیں ہو سکتے اور اگر آپ چودہ مئی سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے اور جب تک سیاسی جو آخری میں بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ آپس میں باتچیت کر کے کوئی حل نکال سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی آئین موجودہ آئین کے ہوتے ہوئے تو آپ چودہ مئی سے آگے نہیں سکتے اگر آئین ختم ہوتا ہے اور الیکشنز کا رائٹ لے لیا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے لوگوں کا پھر سڑک فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے حقوق لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اگر ہم تحریک نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تحریک نہیں چلے گی اگر آپ نے اپنے حقوق مانگنے سے ملتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہنے سے تو نہیں ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے اور جس طرح سے عوام نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے آپ دیکھیں گے عوام سپورٹ بن سکتی ہے بات اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ نون لی کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ کس طرح سے پلے اپ کرے نہیں ابھی دیکھتے ہیں نا ہمیں تو چودہ مہی سے آگے قبول نہیں چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں